موسیقی 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 دیئے تھے تو جناب اب اچھی خبر یہ ہے کہ یہ دونوں ری یونائٹ ہو گئے ہیں دونوں پھر سے ایک ہو گئے ہیں اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو بہت کلوز فیملی فرنڈز تھے انہوں نے مل کر بیج میں پڑھ کے ان کی شادی جو ہے وہ اس میں جو غلط فیملیاں تھی ان کو واپس ایک دوسرے کے ساتھ صحیح کروایا ہے اور اب یہ پھر سے ایک ہو گئے ہیں جو کہ بہت خوشی کی بات ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ طلاق دے چکے تھے لیکن دوسری طرف یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو مولوی صاحبان تھے انہوں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ ایک بار کی دی ہوئی طلاق جو ہوتی ہے وہ شاید طلاق نہیں ہوتی ہے یا پھر شاید یہ جو طلاق ہے اس کا بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کانسپٹ ہوتا ہے کچھ لوگ تین یک مشت اگر طلاقیں دیتے ہیں تو اس کو فائنل طلاق سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ایک طلاق کنسیڈر کرتے ہیں اور شاید اہل تشریح جو ہوتے ہیں ان میں اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہوتا ہے تو مجھے اگزیکلی تو نہیں پتا کن کا مسئلہ کیا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ طلاق نہیں کنسیڈر ہو رہی اور اسی لیے دوبارہ سے ری ہونائٹ ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی تھی صرف نرازی ہوئی تھی اور نرازی کے بعد اتنی لمبی نرازی کے بعد فائنلی ان کی صلاح ہوگی لیکن بالہال جو کچھ بھی ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور اللہ کرے کہ اب یہ دوبارہ نہ ٹوٹیں کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ادھاکارہ وینہ ملک جو ہیں ان کی جب طلاق کا معاملہ سامنے آیا تھا اس وقت ان کے بہت سارے فیملی فرنڈز نے بیچ میں پڑھ کے خاص طور پر مفتی نعیم جو تھے انہوں نے اور کچھ اور علماء حضرات تھے تاریخ جمیل صاحب بھی تھے سب لوگوں نے مل کر ان کو سمجھایا تھا اور ان کی صلاح کروا دیتی لیکن کچھ ہی عرصہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ پائے تھے اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ شادی اور بھی برے طریقے سے ٹوٹی اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ ان کے بچوں کا بھی کیس چل رہا اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے دکھائی دیتے ہیں اور اب جناب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف اور دوسری خبر ہے جمائمہ کی طرف سے جو کہ ہمارے پرائم نیسٹر کی ایکس وائف رہ چکی ہیں جی ہاں ان کی آج کل ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس من کا ناک اور آنکھ کے پاس ان کو زخم آیا ہوا ہے اور وہ کافی برے طریقے سے انجر دکھائی دیتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ آخر ان کو یہ چوٹ کہاں سے لگی اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی لکھا تھا کہ آپ نے بتایا نہیں شاید اس لیے نہیں بتایا ہے کہ وہ پرائم نیسٹر کی ایکس وائف رہ چکی ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے بہت ساری خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں بہت ساری خبریں رہ بھی جاتی ہیں میں اس وقت آپ کو نہیں بتاتی جو اور سب کو پتا چل چکا ہوتا ہے لیکن ابھی بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ادھاکارہ جمائمہ کی تصویر بائرل ہو رہی ہے یہ ایڈیٹڈ یہ فوٹو شاپ نہیں ہے بلکل اریجنل ہی ان کو واقعی چوٹ آئی ہے اور جناب کیسے چوٹ آئی ہے اب آپ یہ جانتا چاہیں گے اور کہاں پر چوٹ آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس شہر میں آئی ہے لندن کے شہر میں سکیننگ کے لیے جا رہی تھی اور اس دوران سکیننگ کے دوران ان کے ناک پر اور ان کی آنک پر بڑی زور سے جو ہے وہ لگا اور جب چوٹ لگی تو وہ اللہ کا یہ شکر ادا کرتی ہیں گوڑ کا یہ شکر ادا کرتی ہیں تو اللہ کرے کہ ہم انہیں کہیں گے گیٹ ویل سون اب جلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں اور جناب یہ تھی آج کے دونوں خبریں اور ان دونوں کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں آئی او کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے مزید خبریں ویلوگز انٹرویوز اور ساسی تجزیز جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیوڈ ہرکیز منتبولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے بان